بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے جو پہلی بات کی گئی ہے کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا اب آدم کو فرشتوں کے سجدہ جو سجدہ ہے اس کو بالکل دلیل نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ فرشتے ہماری شریعت کے مکلف نہیں ہیں قرآن و سنت پر عامل کرنے کے مکلف انسان اور جن ہیں یہ سقلین ہیں انسو جن ہیں جن کی طرف یہ وحی نازل ہوئی ہے فرشتوں کے لیے یہ تعلیمات نہیں ہیں فرشتوں کو تو اللہ تبارک وطلہ جو حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں ان کے اندر انکار یا اختیار کا کوئی مادہ اللہ تبارک وطلہ نے رکھا ہی نہیں ہے لا يعصون اللہ ما امارہم ویفعلون ما یؤمرون وہ اللہ تبارک وطلہ کے حکم کی کبھی خلاف وردی کر ہی نہیں سکتے اور جو اللہ حکم فرماتا ہے صرف وہ ہی کرتے ہیں لہذا فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا یہ نہ تو ہماری شریعت کے تحت تحت اور نہ اس کو شرق کہا جا سکتا ہے شرق کا تعیون اللہ تبارک وطلہ فرماتے ہیں اللہ تبارک وطلہ خود یہ بیان فرماتے ہیں یہ میری فرمبرداری ہے اور یہ میری نافرمانی ہے کوئی شخص اپنی طرف سے یہ بات تہہ نہیں کر سکتا کہ فلان چیز اللہ کی نافرمانی ہے اور فلان اللہ کی فرمبرداری ہے اللہ تبارک وطلہ خود تہہ فرماتا ہے کہ یہ شرق ہے اور یہ توحید ہے جب اللہ تبارک وطلہ نے خود فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سجدہ کریں پھر اس کو شرق بلکل قطن کہا ہی نہیں جا سکتا رہی بات یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے انہیں سجدہ کرنے کی تو قرآن کریم نے سورہ یوسف میں یہ حقیقت بیان کی ہے لیکن ساتھ ہی شریعت اسلامیہ یہ بتاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یہ بتاتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی پہلے جائز تھا بعد میں اسے منع کر دیا گیا امت مسلمہ کے لیے اسے حرام قرار دے دیا گیا ہے اب کوئی شخص یہ کہے کہ پہلے جائز تھا تو اب حرام کیسے ہے پہلے شرک نہیں تھا تو اب شرک کیسے بن سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں متع پہلے جائز اور حلال تھا اب متع کرنے والا زناکار ہے زنا کرتا ہے کیونکہ پہلے متع جائز تھا یہ پہلی امتوں کی بھی بات نہیں ہے بلکہ ہماری امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی بات ہے کہ شروع میں متع جائز تھا بلکل حلال تھا جس طرح ہم نکاح کرتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ اسی طرح کوئی متع کرتا تھا تو بلکل جائز اور درست تھا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اسے قیامت تک کے لئے حرام قرار دے دیا اب کوئی اگر یہ اعتراض کرے جو پہلے حلال تھا تو اب زنا کیسے بن گیا بس اللہ تبارک وطلہ کی مرضی ہے کہ کسی وقت تک کے لئے اسے حلال قرار دے اور کسی وقت کے بعد اسے حرام قرار دے دے اسے کون پوچھ سکتا ہے مخلوق کے لئے یہ جائز اور درست نہیں ہے ان کے لئے یہ ممکن نہیں ہے وہ اللہ تبارک وطلہ سے سوال کریں کہ اللہ نے یہ کام کیوں کیا ہے مخلوق سے پوچھا جاتا ہے اور پوچھا جائے گا کہ تم یہ کام کیوں کرتے تھے کیوں کرتے رہے اللہ تبارک وطلہ سے نہیں پوچھا جائے گا شراب کو دیکھیں پہلے حلال تھی صحاب اکرام شراب پیا کرتے تھے غزوہ بدر میں شہید ہونے والے جو صحاب اکرام تھے انہوں نے شراب پی رکھی تھی شراب پی کر انہوں نے اللہ کرام میں اپنی جان قربان کی ان پر کوئی ملامت نہیں ہے اس وقت حلال تھی لیکن اب کوئی شراب پیتا ہے تو حرام کاری کا ارتکاب کرتا ہے کوئی یہ نہیں سوچ سکتا کہ پہلے حلال تھی تو اب حرام کیوں ہے اسی طرح اور بھی بہت سارے معاملات ہیں سود کی حرمت بعد میں نازل ہوئی ہے پہلے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَا رِبَا قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سود باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو یعنی جو لے لیا سو لے لیا پہلے سود حلال تھا بعد میں اس کو حرام قرار دے دیا گیا اب کوئی کیسے سوچ سکتا ہے جی پہلے حلال تھا تو اب حرام کیسے حرام اور حلال اس کا تعیون تبارک وطولہ نے اسے حرام قرار دے دیا ہمارے لیے یہ بالکل حال ہے مسلمت احمد کی صحیح حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مخلوق کا دوسری مخلوق کو سجدہ کرنا یہ جائز اور رواہ ہوتا تو میں بیوی کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کیا کرتی سجدہ تعظیمی ظاہر ہے سجدہ عبارت تو کسی کو ہو ہی نہیں سکتا تھا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا تو سجدہ تعظیمی کا سوال پیدا ہو سکتا تھا کیونکہ پہلی امتوں میں حلال تھا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی حرام قرار دیا فرمایا کسی کے لیے جائز ہی نہیں ہے بلکل اگر جائز ہوتا تو عورت کے لیے جائز ہوتا کہ اپنے خامد کو کرے لہٰذا سجدہ تعظیمی حرام ہے ہماری امت نے اس کو حرام قرار دے دیا گیا بلکل کتن اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پہلے جائز تھا تو اب حرام کیسے ہو گیا موسیقی